ہیدر آباد میں گوشت کی قیمتوں کے بعد سبزیوں کی قیمتوں کو بھی پڑھ لگ گئے ہیں کوئی سبزی ایسی نہیں جو سو روپے کلو سے کم ہو مزید تفصیل بتائیں گے علی نائی یہ بالکل ہیدر آباد میں گوشت کی قیمتوں کے بعد سبزیوں کی قیمتوں کو بھی پڑھ لگ گئے ہیں اس وقت ہم لچپت روٹ کے مقام پر موجود ہیں ہیدر آباد کا یہ علاقہ ہے اور یہاں پر بھی بڑی تعداد میں سبزی اور گوشت کی دکانیں موجود ہیں اگر سبزیوں کی قیمتوں کی بات کی جائے تو جو ٹماتر ہے وہ ایک سو اسی سے ایک سو ساٹھ روپے کلو تک پہنچ گیا ہے اسی طرح سے لیمو آٹھ سو روپے کلو پیاز ایک سو ساٹھ سے ایک سو اسی روپے کلو ادرک آٹھ سو روپے کلو لسن چھ سو روپے کلو سبزیوں کی اگر بات کی جائے تو ٹنڈے ایک سو ساٹھ روپے کلو لوکی سو روپے کلو مٹر چار سو اسی کو بھی ایک سو ساٹھ روپے کلو کریلے ایک سو ساٹھ روپے کلو اسی طرح سے بھنڈی دو سو روپے کلو اور گاجر دو سو سے دو سو چالیس روپے کلو میں فروغ کی جا رہی ہے ہیدراباد کے اندر جو سبزیوں کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے شہریوں کو کھریداری کے اندر کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے ہیدراباد سندھ کے اندر بارشوں ہوئی ہیں اس کی وجہ سے بھی سبزی کی جو فصلے ہیں انہیں نقصان پہنچا اس کی وجہ سے بھی سبزی کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے